ان کے خلاف تو بہت سارے کیسز تھے پورا اوتر پر جانتا ہے بڑے گینگسٹر تھے سکسٹی تھری کرمنل کیسز تھے ان کے اوپر اس میں مرڈر کی بھی کیسز تھے اور آٹھ کیسز میں ان کو کنوکشن ہو چکا تھا مجھے ایک بات بتائی ہے آپ پہلے میری بات بتا دیجئے آپ نے مختار انساری کے بارے میں کہا یہ غریبوں کے مسیحہ ہیں صرف میں نے نہیں کہا اس علاقے سے جا کے پوچھ لیجئے اب وہ مسلمان مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں اس کے تو ووٹر بھی مور دین ایٹی پرسنٹ نن مسلم ہیں وہ کونسٹنسی ایسی ہے وہ مسلمان کا آدمی نہیں تھا وہ وہ تو غریبوں کا تھا واقعی غریبوں کا آدمی تھا اب وہ کیسز ہیں کتنے میں کنوکشن ہوئے ہیں اب وہ بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر میرے پاس بھی کچھ ریسرچ ہے جتنا آپ نے ریسرچ پیش کی ہے میرے پاس بھی کچھ ریسرچ ہے میں اس کو پیش کر دوں گا وہ واقعی غریبوں کا مسیح تھا آپ کوئی ایک کیس ان کا ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں کسی کے مکان پر انہوں نے قبضہ کیا ہو کسی کے ساتھ ایسا کیا ہو میں پورے کونفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں میں واپس لوں گا اپنی بات اس کو ابھی جو ان کے بھائی پارلیمنٹ کے میمبر بنے ہیں اس کونسٹنسی کے درست سیچویشن کو آپ دیکھ لیجئے وہاں سے کوئی مسلمان مسلمان بن کے تو ویسے بھی جیت نہیں سکتا نہیں میں ہندو مسلمان کے بات بھی کہہ رہا ہوں لیکن آپ تو اسی کونٹیکسٹ میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا اس لیے میں نے آپ سے پیچھا اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ پولیس کا ریکارڈ ہے یہ عدالت کا ریکارڈ ہے عدالت کا ریکارڈ ہے اور عدالت کا دوسری ریکارڈ بھی ہے بہت سارے کیسز میں ان کو وہ بھی ملی ہے میں تو صرف وہ کیسز بتا رہا ہوں جن میں ان کو سزا ہوئی ہے ہاں تو ٹھیک ہے سزا ہوئی ہے تو سزا ہوئی ہے اس کو سزا تو بھگت ہی رہے تھے سزا تو بھگت ہی رہے تھے لیکن کسی آدمی کے کوئی اچھی بات اگر اچھی ہے تو وہ اچھی بھی کہی جائے گی ضرور آپ کہنے کی غریبوں کے مسیحہ تھے کوٹ نے سزا دی تھی اب آپ ایک بات بتائیے آپ نے کہا تم موڈی صاحب کی پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی تعریف نہ کروں اور ہمیشہ برائی کرتا رہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی تعریف بھی ہو